ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا یہ خاندان ایک باپ، ماں اور ان کی جوان بیٹی پر مشتمل تھا وہ گاؤں کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے والد ایک کسان کے طور پر کام کرتے تھے لیکن بارش کی کمی اور مٹی کے میار کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے کافی فصلیں اگانے کے لیے جدوجہد کی ان کے مشکل حالات کے باوجود خاندان ہمیشہ پر امید رہے اور اپنے انجام کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کی ماں گاؤں میں عجیب اور غریب کام کرتی جبکہ باپ کھیتوں میں انتھک محنت کرتا وہ اکثر بھوکے سو جاتے لیکن انہوں نے کبھی امید نہیں ہاری ایک دن بیٹی بیمار پڑ گئی والدین تباہ ہو گئے کیونکہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے انہوں نے اس کی صحت بحال کرنے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بیٹی کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی جیسے جیسے دن گزرتے گئے خاندان کی مالی حالت مزید خراب ہوتی گئی ان کے پاس کھانے آدوائی کے پیسے نہیں تھے والدین مایوس تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں وہ بے بسی سے دیکھتے رہے کہ ان کی بیٹی کی صحت مسلسل گرتی جا رہی تھی آخر کار ایک بدقسمت رات بیٹی نے آخری سانس لی والدین ان کے کھونے سے دل شکستہ اور تباہ ہو گئے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا ان کی امیدیں خواب اور سب سے اہم ان کی پیاری بیٹی گاؤں کے لوگ جنازے کے انتظامات میں خاندان کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے اور تضیعت کی وہ مسیبت کے وقت خاندان کی لچک اور عظم سے متاثر ہوئے اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ زندگی بعض اوقات ناقابل یقین حد تک چیلنجن ہو سکتی ہے اور ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن پر قابو پانا ناممکن لگتا ہے تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ امید اور استقامت ہمیں تاریک کرین وقتوں میں بھی جانے میں مدد کر سکتی ہے غریب خاندان کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو ہمیں کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے یہ ہمارے عظم اور لچک کے ذریعے ہی ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں اور انتہائی مشکل حالات پر بھی قابو پاسکتے ہیں یاد رکھیں ہر بادل پر چاندی کا استر ہوتا ہے اور ہمارے تاریک ترین لمحات میں بھی ہمیشہ امید کی کرنچ چمکتی رہتی ہے